اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میں ہولا مرسول ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے جنہ سندھ میڈیکل یونیورسٹری کاراچی کے سپرنگ اڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور کے بارے میں ڈیو سٹوڈنٹ جنہ سندھ میڈیکل یونیورسٹری کاراچی نے اس وقت بی ایس نرسنگ کے جو اڈمیشن ہے سپرنگ اڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور وہ سٹارٹ کر دیئے ہیں جس میں اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بائیس جنوری دو ہزار چوبیس اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے ڈیو سٹوڈنٹس اگر آپ جنہ سندھ میڈیکل یونیورسٹری کاراچی کے بی ایس نرسنگ ڈگری پرگرام میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ بائیس جنوری سے پہلے پہلے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کا لنک اسی وڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا باقی اگر آپ جنہ سندھ میڈیکل یونیورسٹری کے بارے میں مزید انفارمیشن گٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میز بی ایس نرسنگ کی نمبر آف سیرز جونسی ہیں وہ کتنی ہیں اس کا فی پیک جونس ہے وہ کیا ہوگا ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کی ڈیٹیل کے لیے اسی وڈیو کے ڈسکرپشن میں اس یونیورسٹری کی ویب سیٹکل لنک جونس ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا سٹوڈرز اگر ہم بی ایس نرسنگ کے الیجیبیلٹی کریٹیریا کی بات کرتے ہیں تو آپ کا ایف ایس سی پری میڈیکل ہونا ضروری ہے میز آپ نے انٹرن میڈر میں فزیکس بیالوجی کمیسٹری یہ تین سبجیکس آپ نے ضرور پڑے ہوں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور ایف ایس سی پری میڈیکل میں کم از کم آپ کے ففٹی پرسنٹ نمبر ہوں تو آپ اپلائے کرنے کے لیے الیجیبیل ہیں میرٹ اس کے بعد بنتا ہے یہ گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹریز اپنا انٹی ٹیسٹ جناسین میڈیکل یونیورسٹری اپنا انٹی ٹیسٹ جونس ہے وہ مطلب ہے کہ اپنی ویب سیٹ پر شو کر دے گی کن کن ڈگریز پروگرام کے لیے یہ انٹی ٹیسٹ اپنے کنڈکٹ کر رہی ہے تو پھر جو ٹاپ کے سٹوڈنٹ ہوں گے مثال کے طور پر اپلائے کرنے والوں کے جو تعداد ہے وہ کام از کم کچھ تیری فور ہنڈرڈ پلاس ہے ایک ڈگری پروگرام میں تو اب یونیورسٹریز جو سٹوڈنٹس اکومنڈیڈ کرنے ہیں وہ جسٹ ففٹی ہوں گے تو زیادہ اسی بات جو ٹاپ کے ففٹی سٹوڈنٹ ہوں گے جن کے نمبر سب سے زیادہ ہوں گے ان کو اڈمیشن کے لیے کال کر لی جائے گی یا میرٹ لسٹ کے اندر ان سٹوڈنٹس کا نم آ جائے گا اور بی ایس نرسنگ چار سالہ ڈگری پروگرام میں ڈی ایس سٹوڈنٹس اور اگر ہم اس کے ایمپلائیمنٹ ایریا کی بات کرتے ہیں یہ واحد وہ ڈگری پروگرام میں میڈیکل میں ایم بی بی ایس اور بیڈی ایس کے بعد کہ جس کی ورث پہلے بھی تھی اب بھی ہے اور آنے والے دور میں بھی رہے گی اور مطلب ہے کہ اس کا سکوپ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے بی ایس نرسنگ کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد ڈی ایس نرسنگ کی ڈگری کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد انٹرنیشنل آپورچنٹیز بہت زیادہ ہیں ڈی ایس نرسنگ کی ڈگری کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد ان ممالک کے اندر بہت زیادہ جابز جانسی ہیں وہ بی ایس نرسنگ کے بعد آفر ہو رہی ہے وہ بی ایس میل نرسنگ ہے یا وہ بی ایس فی میل کے لیے فی میل مطلب نرسنگ میں دعا فی میل جاتی ہیں اب میل نرسنگ کے ڈگری پروگرام جانسی وہ بھی آفر ہو رہا ہے اور اس ڈگری کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد ممالک کے ہوم جانسے وہ خواتین باز رن کر رہی ہیں کسی ہیں بھی بس ڈکٹر کی کسٹڈی کے اندر اور اس بی ایس نرسنگ کے ڈگری کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد پیرہ میڈکل انسٹیٹوٹ جانسے وہ جابز آفر کرتے ہیں اور بھی بہت زیادہ ایریاز آ جاتے ہیں جہاں بی ایس نرسنگ کے ڈگری کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد جابز آفر ہوتی ہیں سو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے جنان سندھ میڈکل یونیورسٹی کراچی میں آفر ہونے والا بی ایس نرسنگ ڈگری پروگرام اس کے اڈمیشن کے سلسلے میں بات کی اور اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا اور باقی بی ایس نرسنگ کی ڈیٹیئرز آڈ ایس چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے اس کے لیے آپ اس چینل کی پلیلسٹ کو وزڈ کیجئے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سٹوڈیٹو کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سنا خیار کیے گا امان اللہ